اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو فیضا علی اور سائر علی بگا کے ساتھ بہت بڑا فراد ہو گیا فیضا علی نے بتایا کہ ان کے اور سائر علی بگا کے نام پر 28 جنوری کو باولپور میں کنسلٹ ہونا تھا تاہم ایونٹ کے منتظوین ان سے رابطے میں نہیں ہے پاکستانی اداکارہ فیضا علی اور گلوکار سائر علی بگا کے ساتھ فراد ہو گیا 28 جنوری کو باولپور کے نور میل میں ایک کنسلٹ کا بتایا گیا دونوں فنکاروں کے نام پر ٹکٹس بھی فروخت ہونا شروع ہو گی تاہم جب دونوں فنکاروں کو معافضہ دینے کا وقت آیا تو منتظوین نے رابطہ منتقہ کر دیا اسی حوالے سے فیضا علی نے اپنے شوشل میڈیا پر بھی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے اپنے اور سائر علی بگا کے ساتھ ہونے والے فراد کے متعلق آگاہ کیا فیضا علی نے ویڈیو کے ذریعے اپنے اور گلوکار سائر علی بگا سے ہونے والے مبینہ فراد سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایمٹ کروانے والے نیجی کمپنی نہ فون اٹھا رہی نہ رقم منتقل کاری ہے فیضا علی نے یہ بھی بتایا کہ کمپنی اب بھی سائر علی بگا اور میرے نام پر ٹکٹیں بیچ رہی جبکہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ آج کے رات باولپور میں ہونے والے کسی کنسلٹ بے شرکت نہیں کریں گے